کنتم خیر امت اخرجت لنناس تأمرون بالمعروف تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی غیرت دین کو بچانے اور دین کو پھیلانے کا جذبہ اور یہ دیکھ کر تڑپ اٹنا کہ لوگ غیر اللہ کی دربار میں جا کر اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں اپنی مال و دولت کو برباد کر رہے ہیں اپنی دنیا اور آخرت برباد کر رہے ہیں اس کی عبرت حدود سلیمان علیہ السلام کا وہ پرندہ حدود سے آپ سبخ لے سکتے ہیں حدود نے جب دیکھا ایک پرندہ انسان نہیں تھا جن نہیں تھا ایک پرندہ پرندے کی کیا طاقت ہوتی ہے وہ پرندہ نے جب دیکھا کہ بلقیس اور اس کی قوم غیر اللہ کی عبادت کر رہی ہے تڑپ گیا حدود سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضری دینے کا جو وقت تھا اس وقت پر نہیں آ سکا کیوں اس لیے کہ وہ پورا واج کر رہا تھا نگرانی کر رہا دیکھ رہا تھا اور یہ پیغام لانے کے لیے سلیمان علیہ السلام تک پہنچانے کے لیے ترپ رہا تھا سلیمان علیہ السلام نے پوچھا اے حدود کیا ہو گیا کیوں تم مقبر نہیں تھے حدود نے کہا کہا کہ میں نے فلان جگہ پر ایک عورت کو دیکھا وہ رانی ہے اور پوری ملکیت اسی کی ہے میں نے دیکھا کہ یہ لوگ اس کے پاس بہت بڑا عرش ہے بہت بڑا تخت ہے میں نے دیکھا اس کو اور اس کی قوم کو کہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کیلئے سجدہ کر رہے ہیں ان کا سر سورج کیلئے جھکرا آئے اللہ کیلئے نہیں ہے اور شیطان نے ان کے عمل کو خوبصورت بنا دیا ہے اور سیدھے راستے سے ان کو روک دیا ہے اور یہ لوگ ہدایت نہیں لے رہے ہیں ہدایت پر نہیں ہیں ذرا غور کریں حدود کے الفاظ پر غور کریں رازلین کرام حدود کہتا ہے اللہ یسجدو للہ لذی یخرجو القبع فی السماوات والارض یہ لوگ اس اللہ کے لئے سجدہ نہیں کر رہے ہیں جو آسمان و زمین میں پوشیدہ چیز کو نکالتا ہے وہ اللہ جو تمہاری ہر پوشیدہ اور کھلی چیز کو جانتا ہے اس کو سجدہ نہیں کر رہے ہیں اللہ لا الہ الا رب العرش العظیم وہ اللہ اس کے سوائے معبود برحق کوئی نہیں وہ عرش عظیم کا پروردگار ہے مالک ہے اس فکر نے مجھے تاخیر کر دیا میں عاظری نہیں دے سکا وقت پر آپ اس کے لئے کچھ کیجئے سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر ہدھد گرگڑا رہا ہے گزارش کر رہا ہے اس قوم کی ہدایت کے لئے وہ کوشش کر رہا ہے بلقیس اور ان کی قوم سبحان اللہ ہدھد چھوٹا سا پرندہ ہم نے اللہ تعالی نے ہمیں انسان بنایا اشرف البخلوقات بنایا پرندوں سے بہتر بنایا لیکن کیا وہ تڑپ وہ جذبہ وہ خیرت دین کے لئے جو خیرت ہونی چاہیے جو ہدھد کے پاس تھا اس پرندے کے پاس تھا ہمارے پاس نہیں ہے میرے بھائیو یہ کتنی افسوس کی بات ہے ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ ہدھد تڑپ اٹھا کہ غیر اللہ کے لئے عبادتیں ہو رہی ہیں شرک ہو رہا ہے دنیا میں سب سے بڑا جرم ہو رہا ہے لیکن ہم اتنی ونان سے آرام سے بیٹھے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنے فریضے کو نبھا رہے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح طریقے سے اس کی عبادت فرمائیں صحیح طریقے سے اس کی عبادت کریں اپنے فریضے کو نبھائیں اور اللہ تعالی ہم سے قبول فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ